دوہزار آٹھ میں ایک شارٹ مووی دا بلیک ہول ریلیز ہوئی یہ تین منٹ کی ویڈیو تھی اور چارلی نام کا ورکر جو ہے جو آفیس میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس فلم کا ہیرو ہوتا ہے ہوتا کچھ ہوئے کہ چارلی جو ہے دن بھر اپنے آفیس میں کام کرتا ہے تو اسے آفیس سے دیڑ ہو جاتی ہے اسے رات گئے بھی وہی پر رکنا پر جاتا ہے جب فلم سارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوٹوکاپیر مشین پر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ فوٹوکاپی مشین جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی چونکہ وہ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے تو وہ زور زور سے لات مارتا ہے اس مشین پر تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوٹوکاپیر مشین سے ایک پرنٹ نکلتا ہے اور وہ پرنٹ جو ہوتا ہے وہ غیر معمولی ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ ایک بلیک ہول سا کاغذ پہ بنا ہوا آتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے یہ چیز دیکھ کر اس کے ساتھ ہی وہ اس بلیک ہول جو کاغذ دکھائی دیتا ہے اس کو فوٹوکاپئر مشین پہ رکھ دیتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کافی کا کپ ہوتا ہے وہ کافی بھی پی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے کافی پی کر وہ کپ جو ہے اس مشین پر اس جگہ رکھتا ہے جہاں پر اس نے وہ جو بلیک ہول والا کاغذ تھا وہ رکھا تھا اس کے بعد اس کی حیرانی کی انتہا ہو گئی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اپنا کافی کا کپ جو ہے وہ اس بلیک ہول پر رکھتا ہے نیچے چلا جاتا ہے بلیک ہول میں سے گزرتا ہوا وہ بلکل حیران ہو جاتا ہے وہ اسی بلیک ہول میں سے کاغذ جو ہے وہ اپنا ہاتھ ڈال کر وہ کپ جو نیچے بلیک ہول میں سے گرہ تھا اس کپ کو نکال لیتا ہے اس کے بعد وہ اس کاغذ کو اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا مہمہ ہے اس کاغذ میں کہ یہ بلیک ہول یہ کہاں سے آ گیا وہ اپنا ہاتھ جو ہے اس بلیک ہول میں ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے بلیک ہول کے اندر ان ہو جاتا ہے اب یہ سارا کام جو سب کو جو تھا وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کے لئے بہت زیادہ حیرانی کا باعث پان رہا تھا اس کے بعد کیا کرتا ہے اسی بلیک ہول کو وینڈنگ مشین اصافت میں پڑی ہوتی ہے وہاں وینڈنگ مشین کے اوپر رکھ کر اس بلیک ہول میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہاں سے کچھ چاکلیٹس وغیرہ نکال لیتا ہے اب وہ اس بلیک ہول والے کاغذ کو وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کا مزید استعمال کس طرح کیا جائے وہ کیا کرتا ہے اس آفس میں جہاں پر ان کی سیف کی ہوتی ہیں پیسوں کی تو وہ اس روم کو اسی پیپر کی مدد سے کھولتا ہے اس کے بعد اندر چالا جاتا ہے اس سیف کی طرح بڑھتا ہے اور سیف پر تیپ کی مدد سے جو ہے اس بلیک ہول والے پیپر کو چپکا دیتا ہے اور پیسے نکالنا شروع کر دیتا ہے وہ پیسے نکالتا رہتا ہے نکالتا رہتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیف کے اندر اس کا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا ہوتا تو جناب گیا کرتا ہے خود اس میں گھزنے کی کوشش کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے خود جو ہے مکمل طور پر سیف کے اندر ہی گھز جاتا ہے اب یہاں پہ ٹرائج دی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ بلیک ہول والا پیپر جو تھا اس نے ٹیپ کے ساتھ چپکایا تھا تو ٹیپ جو ہے وہ اوپر سے اکھڑ جاتی ہے اور پیپر جو ہے نیچے گر جاتا ہے اور بندہ وہی پہ سیف کے اندر بند ہو جاتا ہے آج کی جو شارٹ ویڈیو بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو پیسے کی لالچ ہوتی ہے انسان کے اندر یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے کیونکہ اگر لالچ کریں گے تو پھر آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنے والا اور چارلی کے جیسا ہی آپ کے ساتھ خشر ہونا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حضرت عمیر خسرو کا شیر ہے کہ کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا آیا کتہ کھا گیا بلی بیکی ڈھول بجا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نیگے بان